سیور شریف سے ریپورٹ شامل کرتے ہیں نمائن دیمیر حمزہ سمو کی ریپورٹ کے مطابق سیور شریف شیعہ علمہ کاؤنسل پاکستان کے مرکزی دہنما علامہ شبیر رزا زیدی کی جانب سے درکہ حضرت لال شباس قلندر کے مزار پر حاضری دی گئی تفصیلات کے مطابق سیور شریف شیعہ علمہ کاؤنسل پاکستان کے مرکزی دہنما شبیر رزا زیدی کی سیمر شریف آمد حضرت لال شباس کلندر کے سجادہ نشین سید گل محمد شاہ اور سید راجہ شاہ سے والدہ کی وفات پر تازیت کرنے کے بعد حضرت لال شباس کلندر کے مزار پر حاضری دے کر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئی علامہ شبید رضا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمرانوں کی نا اہلی کی وجہ سے سندھ کے لوگ سلاف سے متاثر ہوئے ہیں لاکھوں گریب لوگوں کی گھر سلاوی پانی سے مصمار ہو چکے ہیں جو اس وقت بھی دربدر والی زندگی گزارنے پر مچھبور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کہا کہ ہم سب سے پہلے سندھ کی بزرگ شخصیت کو سلاف زدگان کے انتقال پر تسلیت ارس کر دیں اور پھر مروم حاجن شاہ صاحب کے زوجہ کے فاتحے بھی ہم نے کیے ہم اصل میں سلاف زدگان سے بہت شرمندہ ہیں جو تکلیف جو مشکلات وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں ہم ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہیں اگر ہم نے ساڑھے تین سو چاہ سو جگہوں پر ایک ٹائم کا کھانے کا یا پانی کا انتظام کیا ہے قائد ملد جیزی آفریہ کے حکم سے اور ان کی سرپرستی میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اس کو شرمندگی کی نظر سے دیکھتے ہیں جہاں گر ابھی جا رہے ہیں میں تو شرمندہ ہوں میں تو نہیں مالوں میں کس مو سے جاؤں گا کیونکہ ان کی زندگیاں تباہ ہو گئے ان کے بچے مال موشی ہر کچھ سب کچھ ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے افسوس اس بات کہیں کہ جن کے پاس ہے وہ اس طرف توجہ نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے مجھے نہیں مالوں میں شاید توفیق نہیں ہے یہ قبر میں دب جائیں گے پیسہ رہ جائے گا فیرون چلا گیا حمان چلا گیا شداد نمرود سب چلے گئے سب رہ گیا وہ ہمارے ہاتھوں میں آئے میں آج اس عظیم حسنی کی درگاہ پر آ کر ایک اپیل کرتا ہوں وَانْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِنْ يَعْتِ اَحْدِكُمْ الْمَوْتِ فَيَقُلَ رَبِّ اللَّهُ لَا أَخْرْتَنِ الْاَجَلِنْ قَرِبِ اور دے دو اللہ کی راہ میں جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے اور تم کہو پالنے والے تھوڑی سی مجھے مولت دے دے موت آگئی تو واپس نہیں آج آج دے دو ان کو اللہ کے نام پر دے دو اللہ کے نام پر ان کی زندگییں بنا دو ایک کی زندگی بنا دو ایک کا گھر بنا دو تمہاری جنت پکی ہو جائے تیکھیں حکومت نے ایک طاقت ہوتی ہے میں اس درگاہ پر بیٹھ کر یقین سے کہتا ہوں اگر حکومت ارادہ کرے خاص کر ہماری سندھ سرکار کیونکہ اب تو اٹھارمی ایمینمنٹ کے بعد یہ لوگ خود مختار ہیں مرکز سے تو صرف ایک دھاکے سے جڑے ہوئے یہ چاہے نا تو ان تمام سہلاب زدگان کو فورا پہلی ابتدائی امداد تو دیں پانی نکالنے کا پلین کریں تاجب کی بات یہ ہے جیسے کہ ہمیں بتایا گیا پانی کے مسائل کو دیکھنے کے لیے اور ایرگیشن کے مسائل کو دیکھنے کے لیے جہاں تھرمو رینمکس کی پی ایش ڈی کی جاتی ہیں اور پانی کے بہاؤ کے ذریعے چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے وہاں پر نوکریاں ان کو دی جاتی ہیں جو ووٹ دیتا ہے سیاسی میں یہاں پر بیٹھ کے شیئرمو کانسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹی جنرل کے عنوان سے بات کر رہا ہوں کہ نوکریاں سیاسی بنیاد پر دی گئیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ